اسلام علیکم دبائی انٹرنیشن پبلک سکول اور کالیج مانسیرہ کلاس ٹینتھ سبجیکٹ ہمارا ہے فیزکس کلاس آج کا چھوڑا ٹاپک ہے وہ موسٹ امپورٹن ٹاپک ہے کیا ہے ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن اپنا ہے ٹھیک ہے یہ پیپر کے پرنڈر میں سے موسٹ امپورٹن ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کیا ہے آپ نے پہلے ریفلیکشن بھی دیکھے پھر ریفلیکشن بھی دیکھے ریفلیکشن بھی دیکھیں تو یہاں پہ دونوں چیزیں اکٹھی آگئی ہیں تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے بکے کارڈنگ لکھ پڑھا لینے یہاں پہ کیا گیا ہے ہر ایک کو الگ الگ کیا ہوا ٹھیک ہے تو یہاں میں آپ کو کچھ یہ بتا رہی ہے اس کے کارڈنگ لے اگر آپ کریں تو پھر میں آپ کو بک سے بھی سمجھاتا ہوں بک میں کس طرح سے یہاں میں نے ایک جگہ پہ ساری ریز کو لیا ہوا لیکن بک میں کیا ہے الگ الگ ریک کو لیا ٹھیک ہے جو تین مین بریس تھی ان کو لے کے چلیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ کس طرح ہمارے پاس یہ آجاتا ہے دینسر میڈیوم بوٹر ہے اور یہ髮 پہ ڈھیک ہے Uh stud کو ہم کیا کہیں گے ہوتروں کو کیا کہیں گے گریٹر آپٹکلی ڈینس میڈیوم اور ایر کم کیا کہیں گیا گی اسر آپٹکلی ڈینس میڈیوم تو یہنیہی وہ دینسر ہے اور یہوں نہیں تو یہاں یہاں اچھا گلاس آپ نے اس فگر تو دیکھنا ہے یہاں پہ یہ گلاس ہے اور ہم اسے کے ہر جانے پہ ہمیں License کی ہے ریز سکتا ہischer ۔کا ہرے کے لیٹی مٹ کرےند ہیں یہاں سے ایئر میڈیم کے اندر ٹرانسفر ہوئی ہے آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب ریل ریفریکٹ ہو رہی ہوتی ہیں کیسے جب ڈینسر سے ریل کے اندر یعنی وارٹر یا گلاس سے ایئر میڈیم کے اندر جب ٹرانسفر ہوتی ہیں تو کس طرح سے ان کی ریفریکشن کیسے ہوتی ہے یہ انسیڈنٹ رے ہے تو انٹر ہونے کے بعد کہ ہوتی ہے کہ اپنے پاس اپنے نارمل سے جو ہے وہ اوے موف کر رہی ہے اس کے بعد دوسرے سے تھوڑی سی نیچے سے جھوک جائے گی تو یہ اور بینڈ ہو جائے گی اسی طرح سے یہ بینڈ ہوتی ہے بہت سی ریل جائیں گی اگر یہاں پہ ایک اور رے جا رہی ہے تو وہ مزید بینڈ ہو رہی ہے اس طرح سے ایک اور اگر یہاں درمیان سے جا رہی ہے تو مزید بینڈ ہو رہی ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ اس کنڈیشن کو فالو کریں گے کونسی ہے کہ incident angle جو ہے وہ greater ہوتا ہے اور reflected angle جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں angle of incident چھوٹا ہے اور angle of reflection جو ہے وہ بڑا ہے پھر next میں تھوڑی سی اور band ہوگی ہے پھر angle of reflection بڑا ہے اور angle of incident جو ہے وہ چھوٹا آ جاتا ہے تو اسی طرح سے range میں وہ band ہوتی جا رہی ہے angle of reflection بڑا ہوتا جاتا ہے تو بڑا ہوتے ہوتے دیکھیں یہاں پہ کیسے بڑا تھا اور یہاں پہ دیکھیں مزید بڑا ہوگی اگلے پانڈا مزید بڑھا ہوتا ہے تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اگلی جو ریفریکٹڈ رے اسی طرح سے جب رہ جائے گی انسیڈنٹ رے جب ٹکرائے گی انگل آف انسیڈنٹ اور انگل آف ریفریکشن یعنی ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ انگل آف ریفریکشن بڑھے ہوتے ہوتے انگل آف یہ جو ریفریکٹڈ رے میڈیم کی سرفس پہ لائے کرے گی دیکھیں یہ بینڈ ہوتی ہوتی یہاں پہ اس کی میڈیم پہ لائے کر رہی ہے جب میڈیم پہ لائے کر رہی ہے تو اس کے جب نارمل ڈرائی کریں گے ان دونوں کے درمیان نائنٹی کے انگل بنیں گا تو یہاں پہ بھی وہی کنڈیشن ہے ایسا آئے چھوٹا ہے اور ایسا آف ریفریکشن بڑھا ہے اور ایسا آف ریفریکشن کتنا بڑھا ہے کہ وہ 90 کے انگل بنا رہا ہے اب یہاں پہ دیکھیں اس koncept کو دیکھیں یہاں پہ آپ نے اپنا koncept لکھنا تو اینگل آف رفریکشن بڑا ہوتے ہوتی ہے کتنا ہو جاتا ہے 90 کا اب دیکھیں جس پوائنٹ پہ اینگل آف رفریکشن یہاں پہ اس koncept کو دیکھیں کہ جس پوائنٹ پہ اینگل آف رفریکشن 90 ہوتا ہے اس پوائنٹ پہ یہ جو اینگل آف انسی ڈینٹ تھا اس کو ہم کیا کہیں گے وہ کریٹیکل آنگل ہے کریٹیکل انگل کریٹیکل انگل اس کو بولتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہاں تک اس کے بعد بھی اگر یہ ریز جو ہے اس کے بعد بھی جو ہے وہ ریز اس طرح سے جا رہی ہے تو اب دیکھیں اگلی ریز جو جا رہی ہے دیکھیں یہاں پہ جیسے جیسے آگے جاتی جائیں گی تو ریز جو ہے وہ بینڈ ہوتی جائے گی تو یہ بینڈ نیچے سے ہوگا جیسے گئے یہ تھوڑی اسے پات یہاں اس پانٹ سے گئی ہے تو ریفریکٹڈ ریز جو ہے یعنی کہ وہ اور بینڈ ہو گئی ہے تو انگل آف ریفریکشن بڑا ہوتا ہے تو ایک پوائنٹ ایسا ہے کہ جب نائنڈی کے انگل بنہا اس کے بعد کیا ہوگا تو کیا یہاں پہ یہ سٹاپ ہو جائے گا بلکہ سٹاپ نہیں ہوگا اگلی ریز ہو جائے گی تو وہ اس میڈیم سے ٹکرانے کے بعد وہ آگے کہاں پہ جائے گی کیونکہ یہاں پہ تو ریز بینڈ ہوتے ہوتے وہ کیا ہوگی اسی میڈیم کے اندر ہی اسی جو ڈینسر میڈیم تھا اسی کی اندر ہی بینڈ ہو جائے گی یعنی وہ ریفریکٹ ہو جائے گی پہلے ریفریکٹ ہو رہی تھی نائنڈی کے انگل تک اور جس پوائنٹ پہ نائنڈی کے انگل بنہا اس کے بعد جو ریز آئے گی وہاں پہ ریفریکٹڈ ریز جو ہے وہ کیا ہو جائے گی ریفریکٹ نہیں ہوگی بلکہ وہ ریفریکٹ ہو جائے گی وہیں پہ ٹکرا کے آ جائے گی تو جس پائنٹ پہ آپ دیکھیں 90 کے انگل بنے اس پائنٹ پہ ہمارے پاس انگل آف انسیڈنٹ اس کو ہم کریٹیکل انگل کہیں گے اور وہاں اس پائنٹ تک کیا ہوتا رہا ہے ہمارے پاس انگل آف انسیڈنٹ چھوٹا رہا ہے اور انگل آف ریفریکشن بڑھا رہا ہے لیکن اس نائنٹی کے بعد کیا ہوا آپ دیکھیں یہاں پہ خود آپ دیکھ لیں کہ angle of incident جو ہے وہ بڑا ہو گیا اور angle of reflection جو ہے وہ کیا ہے وہ وہ چھوٹا ہو گیا کیونکہ وہ reflect ہو گیا تھا یہاں پہ اس پورے process کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ total internal reflection ہے پہلے reflection ہوگی اور پھر internally کیا ہوگی reflect ہوگی اب ہم اس کو mathematically بھی prove کرتے ہیں یہاں پہ ہم prove کرتے ہیں یہ بہت simple method ہے جس طرح سے میں نے آپ کو definition بتایتی ہے اس definition کی یہ جو سنیل سلا تھا اس کے بعد ہم بک کی definition بھی کریں گے بک کیا کہ یہ بک میں تھوڑا سا یہ جو نیو courses میں تھوڑا سا concept جو ہے وہ چینج ہو گیا تو یہاں پہ جو definition آ جاتی ہے اس کو ہم دے لے دیکھیں یہ میں نے لکھتا ہے when an angle of incident exceed the critical angle بھی نہیں critical angle کے بعد جب angle of incident exceed ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے all the incident angle light and reflect big یعنی اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ angle of incident جو ہے وہ reflect big ہو جاتے پہلے reflect ہو رہے تھے into the material from which it come یعنی اسی میڈیم کے اندر ہی جہاں سے وہ آئے تھے تو اب یہاں پہ کیا کریں using snells a snells a کیا کہتے ہیں کہ یہ ratio ہے between angle of incident to the angle of angle of reflection to the angle of incident اور ترمین کے درمین کے درمین کے درمین کے یہ ratio ہے جیدہ sinθیٹہ r divided by sinθیٹہ آئے کریں گے اور یہ کیا ہے its constant for any pair of media ہم کس کو کہیں گے کہ یہ میڈیم ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ ریفریکٹیف انڈیکس کو بھی شوق ہے اور ہمارے پاس جو سپیسیفک پوائنٹ آرہے ہیں جو سپیسیفک انگل آرہے ہیں انسیڈینٹ اور ریفریکٹیف انگل وہ کون سے آئے ہیں تو کون سے آیا ہے سپیسیفک یہ والا پوائنٹ جو ہمارا پاس تھا یہ اس کو دیکھیں یہاں پہ انگل آف انسیڈینٹ آف ریفریکشن کونس ہے تھیٹا آر نائنٹی ہے ние دنگل آف انسیڈینٹ کرے ہیں ان دونوں کو پوٹ کریں گے сним نائنٹی د tale ہمارے پاس نائنٹی ڈیوائیڈٹ بائی سین جو سانگنائنٹی ہمیں ہمارے پاس صورت کے برابر ہوتا جب یہ وہان کی طریقے یوک کونیں والی آگے ہیں مسائل نائنٹی استطاق چکتے ہیں شکریتالہ تیاریو کو بعمل سیجم ہے وراہ رمضہ تیاری ریفریکٹیت سے ہوگر сделали ٹھیک ہے بک کے کارڈنی کرتے ہیں تو پھر بھی تو بک والی ٹپ دیکھیں یہاں میں دیکھیں میں نے آپ کو اکٹھا جو ہے وہ ایک زمبر بتا دیکھی کہ ریس کس طرح سے جا رہی ہیں اب بک کو بھی دیکھ رہی ہیں ٹھیک ہے بک کو بھی فالو کرتے ہیں بک میں کیا کہہ رہی دیکھیں یہاں پہ الگ رہے ہیں بتائیے یہ اینگل آف انسیڈنٹ چھوٹا ہے اینگل آف ریفلکشن بڑھے ایک رہے پھر یہاں پہ اس کے بعد اگلی رہ کو اسی طرح سے یہ پروسیجر چلتا ہے چلتا ہے اس کے بعد اس پائنٹ تک پہنچا ہے تو پائنٹ یہ جو فگر بھی ہے اس میں کیا کہہ رہے ہیں وہاں پہ یہ وہی کریٹیکل آنگل بن رہا ہے اب دیکھیں نائنٹی ہے اور جس پائنٹ پہ آنگل آف ریفلکشن نائنٹی ہے اس پائنٹ پہ آنگل آف انسیڈنٹ کو کریٹیکل آنگل کا نام دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے کہ یہ ریفریکٹ ہو رہی ہے اس کے بعد اگلی باری پہ اور اچھا اب ہم ایک یہاں پہ بک کے کارڈنگ لی پہلے کریٹیکل آنگل کی ڈیفنیشن دیکھ لیتا ہے پھر اس کی میتھمیٹیکل فارم میں دیکھیں تو بک کے لیے کہ کریٹیکل آنگل کیا ہے سائن آف آنگل آف انسیڈنٹ is equal to the end اچھا اس کو ہم آنڈ پہ دیکھیں گے کیونکہ اس کی میتھمیٹیکل فارم کے علاوہ بات تو یہاں پہ اگر ہم کریٹیکل انگل کو دیکھیں گے تو یہ اچھا دیکھیں اس میری جو ڈیریویشن تھی اس کے کارڈنگ لیے اگر آپ نے کریٹیکل آنگل فر اگزمپل فائنڈ کرنا ہے تو کریٹیکل آنگل کیسے فائنڈ کرنے گے c is equal to one by n n کیسے آئے گا تو یہ تو آپ کو ریفریکٹیو انڈیکس کی n یعنی ریفریکٹیو انڈیکس کو شوق کر اگر کسی میڈیم کا آپ کو ریفریکٹیو انڈیکس پاتا ہے تو آپ کریٹیکل آنگل فائنڈ کر سکتے ہیں one by n کی تو یہ ہمارے پاس کریٹیکل آنگل ہے اس کی بھی اس کی ریفرینیشن آجی تھی لیکن یہاں پہ دیکھیں mathematical form اور پھر باقی procedure وہ ہی ہے concept بھی وہ ہی ہے صرف تھوڑے سے جو ہے ورڈنگ چینج کر کے تھوڑی سے جو ہے وہ کمپلیکس کر کے بتایا ہوا ٹھیک ہے تو یہاں پہ سنیلز لا کے کارڈنگ لیٹک کیونکہ بک کے اندر ہم نے سنیلز لا کی ڈیپینیشن کو یوں دیکھتی بک کیا کہہ رہی تھی سنیلز لا کیا ہوتا ہے product of index of refraction of first medium and sign of angle of incident is equal to the product of index of refraction of second medium and sign of angle of refraction یعنی یہ ایسے تھی n sin theta i is equal to n2 یا nr جو بھی کہہ جاتے ہیں ref sin theta 2 اس طرح سے اگر ہم نے کیا تو یہاں پہ کچھ ایسے آئے گا کہ n sin theta i theta i کتنا ہمارے پاس ہم نے بتایا کہ theta i incident angle جو ہے وہ critical angle ہے اور incident جو refracted angle یا theta 2 جو ہے وہ 90 degree ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ n sin theta c is equal to n2 sin theta 90 اور sin 90 ہمیں بتا ہے 1 ہے تو یہ آ جائے گا n sin theta c is equal to multiply ہوا کے یہ n آ جائے گا ٹھیک ہے n2 آ جائے گا تو یہاں پہ ہم اگر ہم نے critical angle فائند کر لیں تو یہ کچھ ایسے آ جائے گا sin theta c is equal to n2 by n1 ٹھیک ہے اور sin کو کر inverse لے لیں گے تو یہ theta c آ جائے گا ٹھیک ہے n2 by n اور یہاں پہ ہمارے پاس جو آیا تھا وہ کیا تھا critical angle کچھ اس طرح سے s is equal to 1 by n کے قارڈنگے ہم فائند کر سکتے ٹھیک ہے تو اس کی definition کیا کر رہی ہے کہ sign of critical angle کس کے برابر ہے critical angle کا اگر sign لیں کس کے برابر ہے equal to the index of refraction of refracting medium divided by index of refraction of incident medium یعنی یہ critical angle کا جب ہم sign لے لیں گے وہ کس کے برابر ہے refractive ایک refractive medium ہوتا ہے اور ایک چوتھا ہے کونسا incident medium یعنی جس کے اندر incident rays travel ہوتی ہوں جہاں پہ refractive layer تو ان دونوں medium کی refractive index کو جہاں وہ ڈیوائیڈ کریں گے اور ان آگے کیا ہے no transmitted ray for theta 1 is greater than or equal to theta c اچھا اس کیلئے دو main condition آ جاتی ہیں یہاں پہ اس کو دیکھتے ہیں دو main condition کو فالو کرنے ہوتا ہے اور وہ condition کونسی ہیں total internal reflection میں two condition required for total internal reflection to occur as follow light must travel from an optically more more dancer medium into optically less dancer یعنی جو دینسر میڈیم کا مطلب یہ نہیں جو زیادہ دینسر میڈیم اور rare میڈیم یہاں بہم نے rare نام دیا ہے لیکن بک کے رہی ہے کہ وہ اس بک کا کا مطلب ہے کہ وہ less dancer میڈیم ہے تو پہلی condition کے ہے کہ اس کو ہمیشہ ڈینسر سے rare میں جو ہے وہ light travel کرنی چاہیے تھے کہ یعنی ڈینسر سے ڈینسر سے rare light must travel from dancer to rare میڈیم یہ کیونکہ یعنی glass یا water سے air کی میڈیم کے اندر travel اور دوسری بات کیا کیا ہے کہ angle of incident must exceed the critical angle associated with the material یعنی جب critical angle بندہ ہے نا تو اس کو ہم angle of یعنی دوسرا point کیا ہے کہ simply یہ کہ angle of incidence کو ہم exceed کرتے جائیں گے اور جہاں بہ critical angle بنے گا تو اس کے بعد لازمی بھی exceed کریں گے کیا آیا اس کے بات جب وہ reflection ہوئی ہے وہ اپنے میڈیم کے اندر ہی reflect ہوئے یا نہیں یہ دو کنڈیشنٹ کو فالو کرتے ہیں اور یہ جو ٹاپک تھا یہ موسٹ امپورٹن ٹاپک تھا ٹوٹال انٹرنل ریفلیکشن اس بک کا سب سے امپورٹن ٹاپک یہ تھا ایکویشن کے بعد تو ای ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ کیوں گے اس کے بعد نیکس ٹاپک آ جاتے ہیں جرنل اپلیکشن بغیرہ آ جاتی ہیں وہ سمپل ہے نیکس لازتے ہم نیکس کریں گے تینکیو تینکیو